یہاں سنوار جس نے ساکھ تکٹمبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کی پلاننگ کی تھی جس نے قریباً بارہ سو سے بھی زیادہ اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اسے ایران میں حماس کا چیف اسماعیل ہانے کی موت کے بعد حماس کا نیا چیف بنائے گیا جو کی حماس کے پرمک نتاو میں سے ایک تھا اسماعیل ہانے حماس کا چیف تو تھا پر وہ گاجہ میں نہیں رہتا تھا وہ قطر میں رہ کر سنگٹن کو اوپریٹ کرتا تھا لیکن یہاں سنوار گاجہ میں رہتا تھا جب دو جار سترہ میں سنوار کو گاجہ کا چیف بنائے گیا تب سے وہ لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آیا اگتیس جنوری دو جار چوئیس امریکن اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو لگا کی ان کے ہاتھ وہ چیز لگنے والی ہے جس سے وہ حماس کو ایک بہت بڑا جھٹکہ دے سکتے ہیں یا پھر کہوں کی اس کے بعد اسرائیل حماس کی جنگی ختم ہو جاتی وہ تلاس میں تھے دنیا کے موسٹ وانٹیڈ انسان اور حماس کو لیڈ کر رہا یہاں سنوار کی اسرائیل کی سپیسل فورس کے کمانڈوز دکشن گاجہ کے ایک سرنگ میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو امریکن اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ٹپ ملی تھی کہ یہاں سنوار دکشن گاجہ کے ایک سرنگ میں چھپا ہوا ہے کمانڈوز پوری تیاری کے ساتھ اس سرنگ میں داخل ہوتے ہیں کمانڈوز سرنگ کے اس سرنگ میں پوچھتے جہاں یہاں سنوار کے رہنے کی جانکاری ملی تھی لیکن جب کمانڈوز وہاں پوچھتے تو ان کو یہاں سنوار وہاں ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں سنوار کمانڈوز کے وہاں پوچھنے سے پہلے وہ جگہ چھوڑ چکا تھا کمانڈوز کو وہاں پر کچھ ڈوکیومنٹ اور قریباً آٹھ کروڑ روپے کی اسرائیلی کرنسی کے نوٹ ملتے ہیں ہاں آج کے سب سے اہم نیتاو میں رہا یہاں سنوار کو اسرائیل نے کئی بار مارنے اور پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ہر بار بچنے کرنے میں کامیاب رہا کیونکہ دوستو وور سروانے کے بعد یہاں سنوار نے الیکٹونک کمیونکیسن سسٹم کا استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا جس وجہ سے اس کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہے اور اب یہاں سنوار اپنی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے مانو کوریئر سسٹم کا استعمال کرتا ہے وہ لوگوں کے جریعے اپنے سندیس کوریئر کراتا ہے لیکن آج بھی امریکہ اور ازرائیل کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے کہ یا سنوار کا مانو کوریئر سسٹم کام کیسے کرتا ہے یہ ابھی بھی ایک مشٹری بنی ہوئی ہے تیرریشت گروپ الکائدہ کا سرگنا اوسامہ بلادین نے بھی اپنا سندیس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ایک پلے بک بنائی ہوئی تھی امریکہ میں 9-11 حملے کو انجام دینے کے بعد وہ اسی پلے بک کا استعمال کر امریکہ سے چھپ رہا تھا اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق یا سنوار بھی گاجہ میں ہاماس کے اوپریسن کو انجام دینے کے لیے پلے بک کا استعمال کرتا ہے لادین اپنے آخری سالوں میں اکیلا پڑ گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو ایک سیمی دائرے میں قید کر لیا تھا لیکن یا سنوار ابھی بھی گاجہ میں ملیٹری اوپریسن کو انجام دے رہا ہے یہاں تک کہ مصر میں ہو رہی گاجہ سیز فائٹ ڈیل میں شامل ہاماس کے پرتینیدیوں کا کہنا ہے کہ جب تک یہاں سنوار سے پرمیسن نہیں ملتی وہ ڈیل سے جڑے کسی بھی نتیجے تک نہیں پہت سکتے اسرائیل اور امریکی انٹیلیجنس کو ملا کر ایک ٹاکس فورس کا بھی گھن کیا گیا ہے یہ ٹاکس فورس سنوار کے کمیونکیشن سسٹم کو انٹرسپٹ کرنے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ ابھی امریکہ نے جمین کے اندر سکن کرنے میں سکشم رڈار بھی اسرائیل کو دیئے ہوئے ہیں اگر یہاں سنوار پکڑا جاتا ہے یا حملے میں مارا جاتا ہے تو یہ اسرائیلی پردان مندری بینجمین نیتنیاؤ کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہوگی اس کے بعد سنباوائی کی نیتنیاؤ گاجہ میں اسرائیلی حملو کو ختم کر سینہ کو واپس بلالے اگر دوستو ویڈیو اچھی لے گی تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کرنا اور اگر آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس چینل کو ابھی سسکرائب کر لو ملتے اگلی ویڈیو میں جے ہند